زمنی انتخاب کب ہوں گے نئی تاریخوں کے تائن کے لیلیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا ملک میں سلاب کی صرف اتحار پر بھی غور کیا جائے گا الیکشن کمیشن نے مختلف فرقوں میں گیارہ پچیس ستمبر اور دو اککوبر کو ہونے والے انتخابات ملتبی کر دیئے تھے اسلام آباد میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان لہور گجراوالا ناروال سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بھی بارش ہوگی خیبر پختونکوا کے کئی ازلام مطلع جزوی عبر آلود رہنے کی طبق کو کشمیر اور گلگت مقدستان میں بھی بارش کا امکان وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر کا فون پر رابطہ وزیراعظم کا سلام متاسکین کے لیے امتاد بجوانے پر ترک صدر اور عوام سے اظہار تشکر شہباز شریف نے رجب طیب اردوان کو سلاب کی طبق کاریوں پر آگاہی دی کہا کہ سلاب سے معیشت اور معاشی نمو پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں سلاب کے باعث غزائی عدم تحفظ کے چیلنج کا سامنا ہے وزیراعظم اور ترک صدر نے دو طرفان تعلقات کے فروغ کا عصم دھوڑایا چینی سفیر نونگ رونگ کا وفاق کی وزیر شہزین بکٹی کے ساتھ ڈیرہ بکٹی کا دورہ چین کی جانب سے بارشوں سے بے گھر تین ہزار افراد میں راشن تقسیم کیا گیا چینی سفیر نے کہا کہ سلاب سے پاکستان شدید مشکلات سے دوچار ہے چینی قوم کو پاکستانی بھائیوں کے دکھ برک کا احساس ہے شہزین بکٹی نے ڈیرہ بکٹی کا دورہ کرنے اور انداد دینے پر چینی سفیر کا شکریہ ادا کیا چینی سفیر کا شکریہ